صرف بیسن سے بنے یہ لڈو بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی ہیں گھی تو اس میں ہم نے برائے نام ہی استعمال کیا ہے اس لئے اس کو سبھی لوگ جو ڈائٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کو ایزی لکھا سکتے ہیں تو اس کو کیسے ریڈی کیا گیا ہے ضرور ویڈیو کو ان تک واج کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے یاد کی ریسپی کا تو آج کے یہ ریسپی بہت ہی مزے کی اور جلدی سے بن جائے گی تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے بیسن تو بیسن جو ہے وہ یہاں پہ لیا ہے ہم نے ایک سو ستر گرام اور اس کو چھان لیں گے ہم اس طرح سے تو اگر ہم اس کی میجرمنٹ کپ سے کرتے ہیں تو دو کپ ہیں یہ آم نارمل کپ جسے ہم چائے پیتے ہیں گھر میں لیکن اس کو بہت آپ نے دبا کے نہیں بھرنا ہلکے ہاتھ سے ہی بھریں گے تو یہ دو کپ آپ ان کو شمار کر سکتے ہیں جو گھر میں اگر آپ لوگ گرامز میں نہیں لے رہے اس کو تو بیسن کے دو کپ ہیں نرم ہاتھ سے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے آپ لوگ بیٹر کو جو ہے وہ دھیان سے دیکھیں کہ اس کو ہم نے کس طرح کی کنسسٹنسی رکھنی ہے بیٹر کی یہی پہ جو ہے وہ سارا کام اس ریسیپی کا ہے تو آپ نے بلکل بھی اس کو سکپ نہیں کرنا بلکہ کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کی ریسیپی بھی بہت ہی زبردست اور اچھی بنے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم بیٹر ریڈی کریں گے ایک دم سے پانی شامل نہیں کریں گے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس میں شامل کریں گے اور اس کو ایک ہی ڈریکشن میں ہم یہاں پہ بیٹ کریں گے تاکہ بیٹر جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو فلفی سا ریڈی ہو اور اس میں پانی جو ہے نا وہ تقریبا ہم نے تین سو ایمل کے قریب جو ہے وہ شامل کیا ہے اگر بیٹر ہمارا اچھے سے ریڈی ہوگا تو بوندیاں ہماری بہت ہی شاندار بنیں گی بوندیاں شاندار بنیں گی ہماری تو ہمارے لڈو جو ہیں وہ بھی زبردست بننے والے ہیں تو جی دیکھیں اچھے سے اس کو ہم بیٹ کریں گے اور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کی کنسسٹنسی کہ کس طرح کا ہمیں یہ چاہیے اس میں تھوڑا سا جو ہے ہم فود کلر استعمال کریں گے فود کلر صرف کلر کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو میں بھی اچھا سا کلر ہمارے لڈووں کا آئے اور بوندی بھی بہت اچھی لگے دیکھنے میں تو اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے یا نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اس سے ریسپی کو تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہمیں فود کلر ڈالنے کے بعد اچھے سے بیٹ کر لینا ہے دوبارہ سے چلیں جی ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ لے لیتے ہیں چینی برطن میں چینی شامل کریں گے تو چینی جو ہے وہ ایک کپ اور دو تین چمج جو ہیں اوپر تھے اس سے تو یہ شامل کر دیا ہے کپ کی میئرمنٹ تھی ہے اگر آپ اس کو گرامز میں دیکھیں تو یہ بھی ایک سو ستر گرام ہی چینی ہم نے لی ہے ایک سو ستر گرام بیسن کے لیے اور پانی جو اس میں شامل کی ہے آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ کہ ایک دو چمچ ہی اوپر ہوں گے پانی کے بھی تو شامل کر دی ہے ہم نے یہاں پہ سبز لائچیاں دو عدد اور تھوڑا سا فود کلر شامل کر دی ہے اس چاشنی کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو چاشنی ہمیں کوئی ایک تار کی دو چار کی نہیں چاہیے صرف چپ چپ اسی چاشنی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ درکار ہے تو جی اب کر لیے تھے ہم باقی کا کام گھی کو ہم نے گرم کر لیا یہاں پہ تو اس ریسپی کے لیے سب سے مین بات جو ہے وہ گھی کی ہے اگر گھی تھنڈا ہوگا تو بالکل بھی آپ کی ریسپی اچھی نہیں بنے گی تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے قدو کش اور اس کے اوپر ہم نے اپنا بیٹر ڈال دیا ہے اور دیکھیں جو تھوڑے بڑے والے ہول ہیں نا اس سائیڈ سے ہم اس کو یہاں پہ بندیاں جو ہیں اس سے گرا رہے ہیں اور بیٹر اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور ہلکا سا اس کو ٹیپ کرتے جائیں گے ہاتھ سے ہی کر لیں یا کسی اور چیز سے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ آپ نائف یا سپون کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس سے بھی آپ اس طرح سے اس کو کر کے ہلکا سا تو بندیاں آپ گرا سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے تو بندیاں بنانے کے لئے ہم نے یہ لگایا ہے جگار کیونکہ اگر اس کو ہلوائی لوگ بناتے ہیں وہ تو اس کو اپنے سٹائل میں بناتے ہیں لیکن ہمارے پاس گھر میں وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی لیکن اگر ہم اس ریسی پی کو گھر میں بنانا چاہیں تو اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ واضح طور پر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور دیکھیں جی بلکل بھی ویڈیو کو کٹنی کیا گیا ساری بندیاں زبردست طریقے سے اس میں گر رہی ہیں تو بس آپ نے آج کا خیال رکھنا ہے گھی جو ہمارا پہلے کافی گرم ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے آج کو تھوڑا کم کر لینا ہے تو اگر آج پہلے کام ہوگی تو یہ سخت بندیاں بنیں گے اور بلکل بھی پھولیں گی نہیں اور زبردستہ کلر آنے پر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور برطن میں بہت زیادہ بھی بونیاں آپ نے ایک دم سے شامل نہیں کرنی تو یہ دیکھیں جی نہیں تو یہ جل بھی سکتی ہیں اور سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس طرح سے ان کو نکالتے جائیں اور یہاں پہ ساتھ ہی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کا دکش پہ آپ اس کو بنا رہے ہیں اس کو آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کو صاف بھی کر لینا ہے آپ نے اور دوبارہ سے بیٹر جو اس کے اوپر ڈالتے جانے اس طرح سے زبردستی بونیاں جو ہماری بن کے ریڈی ہو جائیں گی تو بہت ہی آسان ہے یہ ریسیپی بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو یہاں پہ اس میں زبردستا کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور باقی کی بھی اسی طرح سے ہم ساری بونیاں ریڈی کر لیں گے تو جی دیکھیں یہاں پہ اس ساری بونیاں جو ہیں وہ اچھے سے کلر میں ہم نے باہر نکال لی ہیں کیونکہ وہ جلنے نہیں دینا ہم نے کلر بس اچھا سا رکھنا ہے ان کا گولڈن ہو جائے تو نکال لیں ان کو اور یہاں پہ اب ہم ان کو کریں گے گرائنڈ دے دیکھیں یہ دادر سا ہی گرائنڈ کرنا ہے ہم نے ان کو بہت زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا اور ان کو بڑے جو ہم پکوڑے بناتے ہیں ان کی طرح ہمیں نہ تو توڑنا پڑے گا بس گرائنڈر میں ڈالیں گے اور جلدی سے بس ایک دو دفعہ چلائیں گے تو یہ اس طرح سے دادر جو ہے وہ بن جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے بہت زیادہ محنت نہیں ہے یہاں پہ کرنی پڑے گی ہمیں اور جو شیرہ ہم نے ریڈی کیا تھا شیرہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صرف چپ چپا سا ہونا چاہیے کوئی ایک تار دو تار کا ہم نے ریڈی نہیں کرنا اس سے پہلے کی جو کنڈیشن ہے اسی کنڈیشن میں ہم نے شیرہ رکھنا ہے اور جو بونیاں ہم نے گرائنڈ کی ہیں وہ ڈال دی ہیں یہاں پہ اور لو سی فلیم جو اس ٹائم پہ چل رہی ہے اور صرف چاشنی جب یہ سوک کر لے گی تو ہم اس کو بند کر دیں گے تو دیکھیں جی یہاں پہ فلیم ہم نے بند کر دیا ہے تربوز کے بیز شامل کریں گے اور دوبارہ سے مکس کریں گے اس سے لک جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست آئے گی ہمارے لڈو جب بن کے ریڈی ہوں گے تو جی بس یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا کام ہم کر چکے ہیں فلیم ہم نے آف کر دی ہے یہاں پہ ہم نے اس مٹیریل کو اوورکوک نہیں کرنا اگر اوورکوک کریں گے تو لڈو جو ہیں وہ ہمارے سخت بنیں گے تو جی بس اس کو ایک دو دفعہ ہم نے چمچ یہاں پہ ہلا لینا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا تھنڈا بھی ہو جائے گا اور اتنے میں جو ہے بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ گھی گھی آپ یہاں پہ دیسی شامل کریں تو زیادہ اچھی بات ہے نہیں تو ڈالڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ کہ وہ صرف اس میں ایک چمچی استعمال کریں ویسے آپ اس ریسی پی میں چار سے پانچ چمچ بھی گھی کے استعمال کر سکتے ہیں تو دیسی گھی سے زیادہ ٹیسٹ پول بنیں گی یہ ریسی پی تو یہ دیکھیں ڈائٹ کرنے والے بھی اس ریسی پی کا آسانی سے کھا سکتے ہیں اس لیے ہم نے اس میں کم گھی کا استعمال کیا ہے سائز آپ اپنے ضرورت اور اس آپ کے مطابق رکھ سکتے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے ہم نے اتنے زبردست لڈوں کی ریسی پی جو ہے خود ہی گھر میں بنا لی ہے کوئی ہمیں بزار نہیں جانا پڑا گھر میں موجود چیزوں سے ہم نے اس کو بنا لی ہے ایک سو ستر گرام ہمیں یہاں پہ چاہیے تھا بیسن اور ایک سو ستر گرام ہی یہاں پہ ہم نے چینی شامل کی ہے تو زبردستی ہماری ریسی پی بن گی ہے سبز علائچی بھی گھر میں موجود ہی ہوتی ہے تو بس کچھ بھی ہمیں جو ہے فوراں سے نہیں لانا پڑا تو زبردستی ہماری ریسی پی بھی بن کے ریڈی ہوگی یہاں پہ چائے کے ساتھ اس کو آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگے گی تو یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتے ہیں کتنے زبردست لڈوں بنے ہیں جب آپ کھائیں گے تو مو میں گھل جائیں گے یہ تو زبردستی آسان سی یہ ریسی پی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ چھوٹی چھوٹی سی ریسی پی جو ہیں تھوڑی سی محنت کے ساتھ اور بہت ہی کم خرچے کے ساتھ آپ بات سانی گھر میں بنا سکتے ہیں بس بات ہے تھوڑی بہت پریکٹس کرنے کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو ضرور آپ لوگوں کی مٹھائیاں جو ہیں اسی طرح سے بہت ہی زبردست اور مزے کی بنیں گی اور کوئی گھر میں بھی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے یہ ریسی پی خود گھر میں بٹرائی کی ہیں تو مزید اچھے اچھی ریسی پی کے لیے ضرور میرے چینل کا ویزرٹ کریں آپ کو وہاں پہ بہت ہی کم خرچ آسان اور اتنی آسان ریسی پی کے آپ بھی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور آئیک اینڈ شیئر کریں جزاکل